دوستو اگر آپ بھی روحید شرمہ کو دنیا کا سب سے خطرناک کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو لگنو کی یادگار جیت کے بعد بھی روحید شرمہ سے ملنے پہنچی کیل راہل کی پتنی آتھیا شیٹی یہ نظارہ دیکھ کر راہل ہوئے پوری طرح ستم دونوں نے بیچ میدان میں لمبی دیر تک بتایا سمیں تو آخر آتھیا شیٹی کو روحید کے ساتھ دیکھ کر کیسا تھا راہل کا ریاکشن تو آخر آتھیا شیٹی اچانک روحید سے ملنے کیوں پہنچی ان دونوں نے بیچ میدان میں کیا کچھ کی بات چیت ایسا کیا روحید کے ساتھ آتھیا شیٹی نے کر دیا جو سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے وائرل یہ تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کئیل راہل اور روحید شرما میں کون ہے سب سے بہترین کھلاڑی نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو شریعتل بیہاری واجپی سٹیڈیم میں ممبئی اور لکھنو کے بیچ زبردست مقابلہ کھیلا گیا اس مقابلے میں لکھنو نے ٹاؤس جیت کر پہلے ممبئی کو بلے بازی کرنے کے لیے آمنتریت کیا لیکن ممبئی کی ٹیم 20 اوور میں لکھنو کے سامنے کیول 144 رنوں کا لکشے وکیٹ کھو کر دے پائی اس لکشے کا پیچھا کرنے اتری لکھنو کی بھی شروعات کچھ خاص نہیں رہی ممبئی ایک سمیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ مقابلہ بڑی آسانی سے جیت جائے گی لیکن اس اور دیپک ہڈانے مل کر اپنی ٹیم کو سنبھالتے ہوئے جیت کی دہلیز تک پہنچا دیا اور انت میں نکولاس پورن نے لکھنو کو چار وکٹ سے یادگار جیت دلا دی لکھنو کی جیت کو دیکھ کر پورا سٹیڈیم خوشی سے جھوم اٹھا وہیں ممبئی کے کھیمے میں سنناٹا چھایا ہوا تھا ہر کوئی بہت نراش تھا جب سبھی کھلاڑی میچ ختم ہونے کے بعد ڈریسنگ روم کی طرف جا چکے تھے اس درمیان میچ کو دیکھنے کے لیے سٹیڈیم میں موجود راہول کی پتنی آتھیا شیٹی روہت کو اکیلا میدان میں دیکھ کر ان کے پاس جانے کا فیصلہ کیا اور آتھیا شیٹی روہت کے پاس چلی گئی جاتی روہت سے آتھیا شیٹی نے ہاتھ ملایا اور انہیں گلے سے لگا کر جنم دن کی بدھائی دی یہ نظارہ دیکھ کر تو اسٹیڈیم میں موجود ان کے پتی کیل راہول پوری طرح سے حیران ہو گئے ان کی آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئیں وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر روہت کے ساتھ آتھیا کیا کر رہی ہیں لیکن روہت اور آتھیا ایک دوسرے سے بیچ میدان میں ہی خوب بات چیت کی دونوں ہستے مسکراتے ہوئے نظر آئیں لمبے دیر تک ان دونوں نے میدان پر سمیں بتایا جان کر دیکھ کر ہر کوئی حیران ہو چکا ہے لیکن مین بات تو یہ ہے کہ روہت شرما کا آج جنم دن تھا اسی کے اپلکش میں انہیں بدھائی دینے کے لیے ان کے پاس گئی تھی اور انہوں نے روہت کو ہار کی سانتونا بھی تھی اس ان دونوں کے ملنے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے لوگ انہیں کافی پسند بھی کر رہے ہیں وہیں روہت کے چاہنے والے فینس تو اچھے اچھے کومنٹ بھی کر رہے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے یہ ویڈیو چرچہ کا وشہ بن چکا تھا لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے کئیل راہول اور روہت شرما میں کون ہے سب سے خطرناک کھلاڑی اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو کہ آپ بھی روہت شرما کو خطرناک ملیباز اور جسپریت بومرہ کو بہترین گنماز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو لکھناؤ کے کلاب ہار کے بعد بوکھلا اٹھے ممبئی کے کھلاڑی ہار کی وجہ بتاتے ہوئے کیا کروڑوں دیش شواسیوں کو حیران جیہاں دوستو لکھناؤ اور ممبئی کے بیچ کھلے گئے رومانچک میچ میں لکھناؤ کی ٹیم کو جیت ملی ہے جس کے بعد ممبئی کے کھلاڑی بوکھلا اٹھے ہیں اس وی چھاردک پانڈیا جسپریت بومرہ سے لے کر ریشان کشن تلک ورما نے ایک ایسا بیان جاری کر دیا جس کو سن کر آپ کو بھی اپنے کانوں پر ایک ان کر پانا میں مشکل ہوگا تو اکرکار ممبئی کی ہر کے بعد ممبئی کے تمام کھلاڑیوں نے کیا کہا تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روش شرما سوری کمار یادہو اور جسپریت بومرہ میں کون ہے ممبئی کی ٹیم کا سب سے مہتوپون کھلاڑی اپنی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا دوستو جیسا کیا آپ کو پتا ہے لکھناو اور ممبئی کے بیچ لکھناو کے گھریلو میدان پر رومانچک میچ کھلا گیا جس میں ممبئی کی ٹیم میچ کو ہار گئی اس میچ میں ممبئی کی ٹیم نے ٹاؤس ہار کر پہلے بلے باجی کرتے ہوئے بیس اوور میں 144 رن 7 وکٹ کے نقصان پر بنائے اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے لکھناو کی ٹیم نے 69 رن دو وکٹ کھوکر بنائے اور اس کے بعد لگاتار بہتر بلے باجی کرتے ہوئے میچ کو اپنے نام کر لیا جہاں پر آج ممبئی کی ٹیم کے طرف سنیال وڈیرہ نے سروازک 46 رن کا یکدان دیا وہیں ٹیم ڈیویڈ کو 35 رن بنانے کا موقع ملا ایسے میں ممبئی کی ٹیم کو ملی ہار کے بعد ممبئی کے تمام کھلاڑیوں نے سنسنی مچا دینے والا بیان جاری کر دیا ہے جس میں ایشان کشن نے بیان جیتی ہوئے کہا ہے اس میںٹوں میں ممبئی کی ٹیم کو ملی ہار کے بعد میں کافت زیادہ نراج ہوں جس پرکار سے آج ممبئی کی ٹیم کا پردوشن مہز زیادہ خراب طریقے سے دیکھنے کو ملا ہے پھر بتاتا ہے کہ اس میٹی ہوئے کہ اس میںٹ میں ممبئی کی ٹیم میں جیت درج کرنے کا کام نہیں کیا ہے اسی قلابہ انہوں نے آگے بیان جیتی ہوئے کہا اس میٹی ہوئے کہ ایسی میں چلتے ہیں ممبائی کی ٹیم کو اس میچ کے اندر لکھناؤ کے خلاف بورے طریقے سہار کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وہی تلک ورما نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ دلی کی ٹیم کے خلاف ہار کے بعد ہمیں امید تھی جب ماری ممبائی کی ٹیم میں اس میچ کے اندر بہتر پردرشن کرتے ہوئے جیت درج کرے گی لیکن جس پکار سے اس میچ کے اندر ممبائی کی ٹیم کے کھلاڑی انہیں کافی زیادہ خراب پردرشن کیا ہے وہی بتاتا ہے کہ ممبائی کی ٹیم کو اپنے پردرشن میں صدار کرنے کی آواز شکت ہے اس کے لئے انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ ممبائی کی ٹیم کے طرف سے اس میچ کے اندر کپتان ہاردک پانڈیا نے کافی زیادہ خراب بلے باجی کی اس ساتھ میں کافی زیادہ خراب گن باجی کی اتنا ہی نہیں انہوں نے کافی زیادہ خراب کپتانی کرتے ہوئے اس میچ میں ممبائی کی ٹیم کو ہار کے قریب لے جانے کا کام کیا تو ایسے میں ہاردک پانڈیا کو کپتانی سے بھی اٹھا دینا چاہیے وہی جس پیٹ بومرہ نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس میں اچمہ ممبائی کی ٹیم کو ہاردک پانڈیا کی خراب بلے باجی کی انباجی اور کپتانی کی سلتحار کا سامنا کرنا پڑا اور لکھنوں کی ٹیم کے خلاب ہماری ٹیم کے بہتر گن باجی کی انفرد سکتے تھے لیکن جس پکار سے انہوں نے آج خراب کپتانی کرتے ہوئے سب ہی کو نراج کیا وہ بتاتا ہے کہ ممبائی کی ٹیم کی کپتانی ہاردک پانڈیا کی جگہ روش شرمہ کو دیکھ کر ممبائی کی ٹیم کو فائدہ مل جائے گا اس کے لئے انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہاردک پانڈیا اگر بہتر بلے باجی کرنے کے ساتھ بہترین گن باجی کرتے ساتھ میں اپنی شاندار کپتانی سے سب ایک پروابیت کرتے تو ممبائی کی ٹیم کو اس میچ میں لکھنوں کے خلاب ہار کا سامنا کرنا نہیں پڑتا وہیں آدک پانڈیا نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ ممبائی کی ٹیم کو اس میچ کا اندر ملی ہار کے بعد میں کافر زیادہ نیراج ہوں اس میچ کے اندر ممبائی کی ٹیم کے طرف سے سبھی بلے باجیوں نے کافر زیادہ خراب بلے باجی کی ساتھ میں گین باجیوں نے بھی کچھ خاص کھمال نہیں کیا جس کے چلتے ممبائی کی ٹیم اس میچ میں ہار کا سامنا کرتی ہوئے دکھائی دی ہے اس قرآن وہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ ممبائی کی ٹیم کے طرف سے اس میچ کے اندر روش شرما سوری کمار یاد ہو جس پرد بومراہ بہترین پردرشن کرتے تو ممبائی کی ٹیم کو اس میچ کے اندر جیت مل سکتی تھی لیکن ان کا بہتر پردرشن نہ کر پانا ممبائی کی ٹیم کی ہر کمکہ کارن بنایا سے میں اب اگلے میچ میں ہماری ٹیم کو بہتر پردرشن کرنے کی ظاہرورت ہے دوستوں جیسا کہ آپ کو بتا ہے لخنو اور ممبائی کی بیچ آج لخنو کے گھریلو میدان پر رومانچک میچ کھلا گیا تھا جس میں لخنو کی ٹیم چار وکٹ سے میچ کو جیت گئی اس میچ میں ممبائی کی ٹیم نے ٹاوس ہار کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے نیحال وڈیرہ کے چھیالیس اور ٹیم ڈیویٹ کے ناباد پہتیس رنوں کے دم پر بیس اوبر میں ایک سو چوالیس رن ساتھ وکٹ کے نقصان پر بنائی اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے لخنو کی ٹیم نے انیس دسملوں دو اوبر میں مارکس اسٹوینیس کے بانسٹھ اور کپتان کیل راہول کے اٹھائیس رنوں کے دم پر میچ کو اپنے نام کیا جہاں پر لخنو کی ٹیم کے لیے محسین خان نے سروادھک دو وکٹ لیے تو وہی ممبائی کی ٹیم کے لیے ہارتک پانڈیا نے دو وکٹ لیے اور ایسے میں لخنو کی ٹیم کو ملی جیت کے بعد لخنو کے کپتان کیل راہول نے ورلڈ کپ میں شامل کرنے ہی تو روحید شرما کو لے کر بڑا بیان دیا جس میں کپتان کیل راہول نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ لخنو اور ممبائی کے بیچ کھلے گا اس میچ میں لخنو کی ٹیم کو ملی جیت کے بعد میں کافی زیادہ خوش ہوں کیونکہ اس میچ میں ہماری ٹیم کے کھلاڑیوں نے اچھا پردرشن کر کے دکھایا ہے اور آج اس میچ کے اندر میں نے بھی اچھا پردرشن کیا جس کے چلتے لخنو کی ٹیم کو اس میچ کے اندر جیت درج کرنے کا موقع ملا ہے حالانکہ ہمارے سامنے ممبائی کے ٹیم موجود تھے جو کافی زیادہ خطرناک بلے بازی والی ٹیم مانی جاتی ہے لیکن آج ان کی ٹیم کی بلے بازی کو ہم نے پوری طریقے سے پریشان کر کے رکھ دیا جس کے چلتے ہماری ٹیم کو کافی زیادہ فائدہ ہوا اور ہماری ٹیم اس میچ کے اندر جیت گئی لیکن اس میچ میں جیت درج کرنے کے بعد بھی میں کافی زیادہ خوشی محسوس نہیں کر رہی ہوں کیونکہ میرا سپنا لخنو کی ٹیم کے لیے چیمپین بننا ہے تو ساتھ ہی لخنو کے ساتھ بھارتی ٹیم کے لیے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میچ میں شامل ہونا بھی ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ممبائی کی ٹیم کے خلاف میں نے اچھا پردرشن کر کے دکھایا اتنا ہی نہیں ممبائی کی ٹیم کے علاوہ باقی ٹیم کے خلاف بھی میں نے بہتر پردرشن کیا ہے لیکن مجھے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں ابھی تک شامل کرنے کا پریاس نہیں کیا گیا تھا لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجھے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں کھیلنے کا موقع ملے کیونکہ ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں کھیلنا کسی بھی کھلاڑی کے لیے سب سے بڑا سپنا ہوتا ہے حالانکہ میں ورلڈ کپ میں شامل ہونے کے لیے پورا پریاس کر رہا ہوں لیکن کچھ کامی ہونے کے کارڑ مجھ کو ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں شامل نہیں کیا گیا ہے لیکن اب کپتان روہد شرما سے میرا نورود ہے کہ وہ ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے لیے مجھے اب اپنی ٹیم میں شامل کریں کیونکہ میں ہاردک پانڈیا سے اچھی بلے بازی کرنے کے ساتھ ساتھ ان سے اچھی کپتانی بھی کرتا دکھائی دوں گا اور ایسے میں مجھے شامل کرنے سے بھارتی ٹیم کو بھی کافی زیادہ فائدہ ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں ورلڈ کپ کی طرح ہی ہوگا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس میچ میں لخنوں کی ٹیم کے جریت کے اصلی ہیرو کون رہے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو لخنوں اور ممبئی کے بیچ لخنوں کے گھرے لو میدان پر رومانچک میچ کھیلا گیا جس میں لخنوں کی ٹیم نے جیت درچ کی اس میچ میں لخنوں کی ٹیم نے ٹوز جیت کر پہلے گینباز ہی کرتے ہوئے ممبئی کو 144 رن ساتھ وکٹ کے نقصان پر 20 اوور میں روک دیا اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے تو لخنوں کی ٹیم نے 19.2 اوور میں میچ کو چار وکٹ سے اپنے نام کر دیا ایسے میں اب ممبئی کی ہار کے بعد روحیت شرما ہاردک پانڈیا اور سورے کمار یادف کو ہار کا ذمہ دار بتایا جا رہا ہے جس کے بعد چاروں طرف سے تین کھلاڑیوں کو جم کر کھری کھوٹی سنائی جاری ہے اس بیچ آئی پیل کے تمام دگجوں نے بھی تینوں کو لے کر ہار کے بعد حیران کر دینے والا بھڑکاؤ بیان جاری کر دیا ہے جس میں لسیت ملنگا نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ میں ممبئی کی ٹیم کو جیت ملنی چاہیے تھی لیکن ممبئی کی ٹیم کو اس میچ کے اندر جیت مل پانے کے بعد میں کافی زیادہ نراش ہوں کیونکہ اس میچ میں ہماری ٹیم کے لیے جیت درج کرنا بہت ضروری تھا لیکن ہماری ٹیم کے کھلاڑی بہتر پردرشن نہیں کر پائے جس کے چلتے ہماری ٹیم بری طریقے سے میچ کو ہار گئی اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ممبئی کی ٹیم کے پاس کافی زیادہ بہترین بلے باز ہیں لیکن جس پرکار سے روحیت شرما، سورے کمار یادف اور ہاردک پانڈیا نے اس میچ کے اندر خراب بلے بازی کی ہے اس کے چلتے ہماری ٹیم کا بلے بازی کرم پوری طریقے سے چرمرا گیا ہے اور ہماری ٹیم اس میچ کے اندر خراب بلے بازی کے چلتے بری طریقے سے ہار گئی تو وہیں کریس گیل نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ممبئی کی ٹیم کے پاس کافی زیادہ خطرناک کھلاری موجود ہیں اس میچ کے اندر لکھنو کی ٹیم کی طرف سے تو کیل راہل کی شاندار بلے بازی اور کپتانی دیکھنے کو ملی ہے تو وہیں سٹوینیس نے بھی اپنی بلے بازی کے ذریعے لکھنو کی ٹیم کو مضبوطی دلانے کا کار رکھیا ہے اور اس میچ میں لکھنو کی جیت دلائی اس کے علاوہ محسن کھان نے بھی سب ہی کو اپنی کین بازی سے پرباوت کیا اور اس طریقے کا پردرشن اگر ممبئی کی ٹیم کی طرف سے کوئی کرتا تو شاید ممبئی کی ٹیم کو جیت مل جاتی